اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہلِ کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو غلو نہ کرو اہلِ کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں یہود وہ ہیں جن کے اوپر تورات آئی اور نصارہ وہ ہیں جن کے لئے انجیل آئی تو یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو اور تفسیر کا قائدہ کلیا یہ ہے کہ اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے کسی طبقے کے حوالے سے تو وہ خاص ان کے لئے بھی ہے اور عام ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم لوگ بھی دین میں غلو نہ کریں غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا چاہے وہ تعریف میں ہو یا مزمت میں ہو آپ دیکھیں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مزمت میں ان کو ولد الزنا قرار دے دیا یہ دونوں ہی غلو کی شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تعریف میں غلو کرنا اور دوسرا یہ ہے کسی کی مزمت میں غلو کرنا اہل سنہ والجماعہ افرات اور تفرید کے درمیان میں اعتدال کی راہ پر ہیں